محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چنل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے ناظرین امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی دواء اور نسخوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے ناظرین میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی لا جواب زبردست دیسی نسخے کے ساتھ دوستو آج کا ہمارا نسخہ جریان منی یعنی دھات روک سے متعلق ہے اور آج دھات روک کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ احتلام یعنی سپندوش نائٹ فال صورت انزال یعنی شیگر پتن کو سیکس ٹائمنگ کی کمی کو جڑ سے مٹانے کے لیے ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ سمسیائے ہیں پریشانیاں ہیں اگر وہ اس نسخے کو بنا کر استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کی یہ پریشانیاں بلکل جل سے ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک اچھی اور سوست نیروگ زندگی گزارنے لگیں گے آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف جانتے ہیں کس طرح سے نسخہ بنانا ہے کونسی دوائی لینا ہے کیسے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے دوستو نسخہ آپ کو نوٹ کر لیں آپ کو لینا ہے حلدی تین حلدی لینا ہے آپ کو دس گرام اس کے علاوہ آپ کو اجوائن خورسانی لینا ہے دس گرام اور تیسری چیز آپ کو مشک کافور لینا ہے یہ پانچ گرام تینوں دوائیں لے لیں اور ان تینوں دوائوں کا باریک آپ پاودر بنائیں پاودر بنانے کے بعد شہد کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور پھر ان گولیوں کو آپ سکھا کر رکھ لیں بس دھات کی دشمن گولیاں تیار ہو گئیں بہت ہی لا جواب ہیں یہ گولیاں دھات کے لیے بہت ہی آزمائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ نائٹ فال اور سیکس ٹائمنگ کی کمی میں بھی بہت زبردست کام کرتی ہیں اگر آپ ان گولیوں کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو کسی بھی حکیم کے دوا خانے کے چکر لگانا نہیں پڑیں گے اب ان گولیوں کا کھانے کا طریقہ اور پرہے سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے دو گولیاں صبح کو خالی پیٹ بکری کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں اور دو گولیاں رات کو سوتے ٹائم گائے کے دودھ سے یا بکری کے دودھ سے استعمال کریں انشاءاللہ پانچ چھے دن میں آپ کی یہ سمسیہ ختم ہو جائے گی بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی لا جواب نسخہ ہے جنہیں ضرورت ہے وہ یہ دوا بنا لیں اور خود نہ بنا سکتے ہوں تو ہم سے کونٹیکٹ کر لیں اور بنا کر استعمال کریں اور اپنی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ شفا دینے والا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھے دوا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں